اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میں ہوں عبدالرزاق سیکنڈ ڈیئر فیزکس میں چپٹر سکسٹین آلٹرنیٹنگ کرنٹ چل رہا ہے آج ہم نے پاور ان ایسی سرکٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ لانگ قویسن سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے آر ایل سی سیریز ریزونس سرکٹ سو ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے ہم اپنے وائٹ بورٹ کی طرف شلتے ہیں ڈیر سوڈنٹس آج کی مین ٹاپک لانگ قویسن پہ چلنے سے پہلے ہم ایک شور ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں جس کا نام ہے پاور ان ایسی سرکٹس پاور ان ایسی سرکٹس ڈسکرائب ہوتی ہے ایک فیکٹر کی ٹمز میں اور وہ فیکٹر کیا ہے دیکھ ایس پاور فیکٹر اور پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کاؤس ٹیٹا اور یہاں پہ ٹیٹا کیا ہے ٹیٹا ایس فیز ڈیفرنس بیٹوین وی آر ایم ایس اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں کسی ریزیسٹر کے اکراوس پاور ڈسیپیشن کی تو ریزیسٹر کے کیس میں جو فیز ڈیفرنس ہے وی آر ایم ایس اور آئی آر ایم ایس میں وہ ہم نے کتنا پڑھا تھا وہ زیرو ڈگری پڑھا تھا that means اگر اس طریقے سے وی آر ایم ایس ڈراؤ کر دیا جائے ریزیسٹر کے اکراوس تو سیم اسی ڈیریکشن میں آئی آر ایم ایس بھی ڈراؤ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی وی کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہے so اس کیس میں اگر فیز ڈیفرنس زیرو ڈگری ہے تو پاور فیکٹر کاؤس ٹیٹا کتنا آئے گا وہ بنے گا کاؤس زیرو ڈگری ڈیٹا ایس ایکوال ٹو ون اس وجہ سے ریزیسٹر کے کیس میں جو ایوریج پاور ڈیسیپیشن کے ریلیشنز ہیں پی ایوریج is equal to وی آر ایم ایس آئی آر ایم ایس انٹو کاؤس آف تھیٹا وہ وی آر ایم ایس انٹو آئی آر ایم ایس میں چینج ہو جائے گا کیونکہ کاؤس زیٹا ون ہے نیکسٹ ریلیشن پی ایوریج is equal to آئی آر ایم ایس سکوئر انٹو آر انٹو کاؤس آف تھیٹا کس کے کاؤل بن جائے گا آئی آر ایم ایس سکوئر انٹو آر کے اور تھرڈ ریلیشن پی ایوریج is equal to وی آر ایم ایس سکوئر آور آر انٹو کاؤس آف تھیٹا کس کے کاؤل بن جائے گا یہ بن جائے گا وی آر ایم ایس سکوئر آور آر کے کاؤل سو دیر سٹوڈنٹس چونکہ ریزیسٹر کے کیس میں پیس دیفرنس زیرو ڈگری ہوتا ہے پاور فرکٹر ون ہوتا ہے اور ایوریج پاور ڈیسپیشن کے ریلیشنز زیرو کے اکوال نہیں آتے اس لیے ریزیسٹر جب آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو بلوک کرنے یا پھر آلٹرنیٹنگ مولٹیج کو ڈراب کروانے کے لیے کسی سرکٹ میں لگایا جاتا ہے تو وہ پاور کو ہیٹ اینرڈی پر یونٹ ٹائم کے صورت میں ڈسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اس لیے الیکٹرسٹی کنزیوم ہوتی ہے اور الیکٹرسٹی کا بل بھی ریزیسٹر کے لیے آتا ہے اس کے برقش اگر ہم ایسی تھرو آگ کپیسٹر کا کیس ڈسکس کریں تو اس کے لیے ریلیشن کرنٹ ورسز بولٹیج سی ڈیلٹا وی بائی ڈیلٹا ٹی تھا یہ ریلیشن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کپیسٹر کے کیس میں وی آر ایم ایس اور آئی آر ایم ایس کی فیز ڈائیگرام ڈراؤ کی جائے تو وی آر ایم ایس اور آئی آر ایم ایس میں کتنا فیز ڈیفرنس ہوگا یہ ہوگا نائنٹی ڈگری کا تو اگر یہاں پہ فیز ڈیفرنس تھیٹا نائنٹی ڈگری کے ایکوال ہے تو جو پاور فیکٹر کا ریلیشن ہے کاؤس تھیٹا وہ کیا ہوگا کاؤس تھیٹا will be equal to کاؤس آف نائنٹی ڈگری and it will be equal to zero سو اگر ہم ایوریج پاورڈ ڈیسیپیشن کے ریلیشنز لکھیں وی آر ایم ایس آئی آر ایم ایس کاؤس آف تھیٹا یا پھر آئی آر ایم ایس سکوئر ایک سی کاؤس آف تھیٹا یا پھر وی آر ایم ایس سکوئر اوور ایک سی انٹو کاؤس آف تھیٹا یہ تمام فیکٹر ہی کاؤس تھا کے zero ہونے کی وجہ سے کس کے کوئل آ جائیں گے zero کے کوئل آ جائیں گے تو اگر کسی سرکٹ میں آلٹرنیٹک کرنٹ کو بلوک کروانے یا پھر آلٹرنیٹنگ بولٹیج کو ڈراب کروانے کے لیے کپیسٹر لگایا جائے تو کپیسٹر کا پاور فیکٹر zero ہوتا ہے یہ خود کوئی الیکٹرکل پاور کنزیوم نہیں کرتا اس لیے کپیسٹرپ پارٹ کی الیکٹرسٹی کنزمشن اور الیکٹرسٹی بل کی ویلیوز zero ہوتی ہے نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں انڈکٹر کے کیس میں تو انڈکٹر کے کیس میں جو ریلیشن ہے وہ ہے vl is equal to l ڈیلٹا i by ڈیلٹا t اور یہ ایکویجن ہمیں بتا رہی ہے کہ کرنٹ اور ٹائم کا گراف بنایا جائے تو وولٹیج لیٹ کرے گا اس لیے اگر ہم یہاں پہ اس ڈریکشن میں وولٹیج بنا لیں vrms انڈکٹر کے لیے اور اس ڈریکشن میں کرنٹ ڈرہ کر لیں irms تو ان کے درمیان میں جو فیس دیفرنس ثیٹا ہے اس کی ویلیو کتنی ہوگی وہ ہوگی 90 ڈگری کے ایکوال so ثیٹا is equal to 90 ڈگری that is فیس دیفرنس and power factor cos theta is equal to cos 90 ڈگری that is also equal to 0 تو اس کیس میں اگر ایوریج پاور ڈیسٹیپیشن کے ریلیشن دیکھے جائیں تینوں ریلیشن کیا بنیں گے پی ایوریج is equal to v rms irms into cos of theta یا پھر پی ایوریج is equal to v rms square over xl into cos of theta یا پھر پی ایوریج is equal to irms square into xl into cos of theta cos theta کے 0 ہونے کی وجہ سے یہ power ڈیسٹیپیشن بھی 0 اگر آپ کسی alternating circuit کے اندر alternating current کو block کروانے یا پھر alternating voltage کو drop کروانے کے لیے capacitor کی طرح inductor use کرتے ہیں جیسے tube light میں ہوتی ہے چاک وائل تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے current block ہو جاتا ہے voltage drop ہو جاتا ہے اور inductor خود ہے اور resistance کی وجہ سے heating effect آ رہی ہے تو اس resistance کی وجہ سے electricity consumption consume ہو سکتی ہے وہ ایک الیدہ matter ہے لیکن as far as pure inductor is concerned اس کی electrical power dissipation 0 ہوتی ہے اس سارے discussion کے alternating current میں آج topic start کرنے جا رہے ہیں series resonance circuit اس میں ہم سب سے پہلے heading لکھیں کیس study کی اور describe کریں گے کہ let us consider that we we have an R L C series circuit and this circuit is excited by an alternating voltage source جس کا voltage V RMS ہے اور special بات کیا ہے اس circuit کے بارے میں کہ its frequency F can be varied اور changed تو ایک ایسا circuit ہے جس میں RLC series میں attached ہیں اور V RMS X side کیا گیا ہے اور اس کی frequency F جو ہے وہ change کی جا سکتی ہے اب ہم اس بات کو diagram represent کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ let's say اس طریقے سے ہمارے پاس ایک alternating voltage source ہے V RMS voltage provide پروائیڈ کر رہا ہے اور in connecting wires کے through یہ connected ہے سب سے پہلے ایک resistance R کے ساتھ اور resistance کے بعد یہ circuit connected ہے ان دو terminals کے درمیان میں ایک inductor ریکوائل کے ساتھ اور اس کے بعد یہ circuit connected ہے اور اس کے بعد یہ circuit connected ہے اس طرح سے کسی capacitor کے ساتھ کپیسٹر کے کپیسٹر کی ویلیو سی ہے انڈکٹر کوائل کی سیلف انڈکٹنس ایل ہے اور جو انڈکٹر کوائل ہے اس کی انڈکٹیو ریکٹنس ایکس ایل ہے اور جو کپیسٹر ہے اس کی کپیسٹیو ریکٹنس ایک سی سے رپریزنٹ کی جا رہی ہے اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں اور نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہے it is mathematical discussion اس میں ہم یہ بتائیں کہ جو ریزسٹنس ہے کسی ریزسٹر کی وہ آر ہے اور اس کا فریکوینس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو انڈکٹیو ریکٹنس ایکس ایل ہے اس کا ایکس پریشن اومیگا لکھا جاتا ہے جہاں پہ اومیگا اینگلر فریکوینس ہے اور ایل سیلف انڈکٹنس ہے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اینگلر فریکوینس اومیگا فریکوینس کے ساتھ اس ریلیشن سے لنگ ہے اومیگا ایز ایکوال تو ٹو پائی ایف جس کی وجہ سے ایکس ایل کا ایکس اس کیا بن جاتا ہے؟ یہ بن جاتا ہے ٹو پائی ایف ال دیٹ میز ریکٹنس فریکوینس کی چینج ہوگی فریکوینس انکریز ہوگی تو انڈکٹیو ڈے سی بڑے گی فریکوینس کم ہوگی تو جو کپسٹیو ایکس کے ایکس ایس اومیگا ایج ہی ای اگر ای ای 1 over 2 pi fc کا relation تو اب اگر ہم بات کریں low frequency کی let's say میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک low frequency والا alternating signal provide کیا گیا ہے اس circuit کو تو اگر frequency low ہے تو اس frequency low ہونے کا r کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا r تو as it is رہے گا لیکن frequency کے کم ہو جانے کی وجہ سے جو inductive reactance xl ہے وہ کم ہو جائے گی سو کیا مطلب ہوا یہاں پہ کہ xl کی value ہو جائے گی low اور frequency low ہو جانے کی وجہ سے جو capacitive reactance ہے اس کی value کیا ہو جائے گی یہ high ہو جائے گی so xc will be high اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو series resonance circuit ہے اس میں resistance سے تو جتنا current گزرا ہے وہ اتنا ہی رہے گا لیکن جو xl ہے جو inductive reactance ہے کسی inductor کی وہ current flow کو oppose نہیں کرے گا تو یہاں سے بھی current بہ آسانی گزر جائے گا جیسے کہ resistance سے گزرا ہے لیکن capacitor چونکہ low frequencies کو oppose کرتا ہے اگر limiting case کی بات کی جائے تو dc capacitor کے اندر سے flow نہیں کر سکتا zero hertz بالکل flow نہیں کر سکتی اس کے علاوہ بھی اگر frequencies low رکھی جائیں تو چونکہ وہ capacitor سے flow نہیں کر سکتی اس لئے capacitor low frequencies کو block کر دے گا اور capacitive reactance کے high ہونے کی وجہ سے signal capacitor سے نہیں گزر پائے گا اور block ہو جائے گا اس کے برعکس اگر ہم بات کریں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ capacitance dominates at low frequencies frequencies جس قدر low ہوں گی اس قدر ہی capacitor سے گزرتے ہوئے زیادہ capacitive reactance face کرے گی اور signal capacitor کے ذریعے سے block ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں high frequency signal کی so at high frequency resistance r کے اوپر again کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن جو inductive reactance ہے 2π fl یا پھر omega l اس میں frequency کے high ہونے کی وجہ سے یہ جو excel کی value ہے یہ کیا ہو جائے گی یہ بہت زیادہ high ہو جائے گی اور جو capacitive reactance ہے xc is equal to 1 over 2π fc یا پھر 1 over omega c frequency کے بہت زیادہ high ہونے کی وجہ سے جو capacitive reactance ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ low ہو جائے گی اب جب current اس circuit میں سے گزر رہے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ resistance نے تو کوئی opposition exceptional نہیں کرنی وہی opposition resistance provide کرے گی جو کہ وہ کسی بھی frequency پر provide کرتی ہے اور جو capacitor ہے وہ high frequencies کو اپنے اندر آسانی سے پاس ہونے دیتا ہے اس وجہ سے capacitive reactance بھی بہت low ہوگی لیکن کیونکہ inductive reactance بہت زیادہ ہے اس وجہ سے inductor اپنے اندر سے current کو پاس نہیں ہونے دے گا جتنا زیادہ سے زیادہ بلوک کر سکے گا اتنا ہی زیادہ بلوک کرے گا تو یہاں پہ اب dominant کون کر رہا ہے that is inductor that means ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس case میں inductance dominates the circuit یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے low frequency کے اوپر capacitor dominant کر رہا تھا that means یہ اپنی opposition بہت low رکھتا ہے اس وجہ سے یہ circuit low frequency پہ بہیو کرتا ہے کس طریقے سے rc series circuit کی طرح اور high frequency کے اوپر چونکہ capacitance current block نہیں کرتی high frequency کے اوپر چونکہ capacitor کی وجہ سے current block نہیں ہوتا inductor کی وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے high frequency کے اوپر rlc series resonance circuit کس طرح سے behave کرتا ہے یہ behave کرتا ہے rl series circuit کی طرح اب اگر ہم بات کریں اور جو کپیسٹری افڈیکٹنس ہے وہ لیگ بہینڈ کرتی ہے ریزیسٹنس سے اس لئے ہم اس کو یہاں پہ اس طرح سے دور کر لیتے ہیں ایک سی اس ایکول ٹو ون اوور اومیگا سی اب چونکہ آر ایل سی سیریز ریزننس رکٹ ہے تو اس کی وجہ سے تینوں کا ہی افیکٹ ہوگا اور چونکہ لو فریکوینسی کے اوپر کپیسٹر بلوک کرتا ہے تو لو فریکوینسی کے اوپر کیا ہوگا لو فریکوینسی کے اوپر اس طرح سے ہوگا کہ جو ریزیسٹنس ہے وہ تو ایز ایز رہے گی انڈکٹیو رییکٹنس بہت ہی کم ہو جائے گی اور جو کپیسٹیو رییکٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور سرکٹ کی ایمپیڈنس ہیڈ ٹو ٹیل لول میں ایڈیشن کے نتیجے میں یہاں پہ اس طرح سے آئے گی اور ان کے درمیان میں فیز ڈیفرنس زیرو نہیں ہوگا اور سرکٹ کس طرح سے بہیو کر رہا ہے سرکٹ بہیو کر رہا ہے آر سی سیریز سرکٹ کی طرح اب اگر ہم یہاں پہ بات کریں ہائی فریکوینسی کی تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ریزیسٹنس ایز ایز رہے گی اور جو انڈکٹیو رییکٹنس ہے وہ وہ لارج ہو جائے گی اس طرح سے اور جو کپیسٹیو رییکٹنس ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی رہ جائے گی اور جو کپیسٹیو رییکٹنس ہے وہ بہت تھوڑی سی رہ جائے گی جس کی وجہ سے جو سرکٹ کی ایمپیڈنس ہے وہ ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق کچھ اس طرح سے آئے گی اور فیز ڈیفرنس اب بھی ان کے درمیان میں زیرو نہیں ہوگا اور سرکٹ کس طرح سے بہیو کرے گا یہ آر ایل سیریز سرکٹ کی طرح بہیو کرے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں ریزننس فریکوینسی کی ریزننس فریکوینسی وہ فریکوینسی ہے جو نہ تو بہت لو ہے نہ ہی بہت ہائی ہے بلکہ ان کے درمیان میں ایک بیلنس کنڈیشن ہے ریزننس فریکوینسی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انڈکٹیو ریکٹنس اور کپیسٹیو ریکٹنس آپس میں کیا جائیں ایکول آ جائیں that means اومیگا ایل اور ون اوور اومیگا سی آپس میں ایکول آ جائیں یا پھر ٹو پائی ایف ایل اور ون اوور ٹو پائی ایف سی آپس میں ایکول آ جائیں یا پھر ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایف ایکویشن کی لیفٹ سائٹ پہ آ جائے تو یہ بن جائے گا ایف سکوئر اور ساتھ کیا موجود ہے ٹو پائی ایل اور یہاں پہ کیا بچ گیا یہاں پہ بچ گیا ون اوور ٹو پائی سی اب اگر یہ ٹو پائی ایکویشن کی ریٹ سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے تو ایکویشن بن جائے گی ایف سکوئر ایل is equal to ون اوور اوور فور پائی سکوئر سی اور نیکس سٹیپ میں اگر یہ سیلف انڈکٹنس LB ایکویشن کی ریٹ سیٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے تو ریلیشن بن جاتا ہے f سکویر is equal to 1 over 4 پائی سکویر LC اور اگر ہم ایکویشن کی دونوں سائٹ پہ سکویر اٹھ لے لیں that means taking سکویر اٹھ on بوز سائٹس of this ایکویشن تو ریلیشن بن جاتا ہے f سکویر under root is equal to 1 over 4 پائی سکویر LC under root further یہ ریلیشن بن جائے گا f is equal to 1 over under root 4 پائی سکویر LC ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر a over b کا hole under root ہو تو ہم لکھ سکتے ہیں under root a over under root b تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ under root کو one کے اوپر separately اور denominator میں موجود terms پہ separately put کیا ہے تو one کا under root کیا ہوتا ہے one کا under root تو one ہی ہوتا ہے اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اگر لکھا ہو a b under root تو ہم لکھ سکتے ہیں under root a under root b separately تو اس وجہ سے کیا لکھا جائے گا four پائی سکویر اور under root lc سپرٹلی یا پھر f is equal to one over two پائی سکویر hole under root and lc اب یہ سکویر اس سکویر روٹ سے cancel out ہو جائے گا اور فریکوینسی کے relation آئے گا one over two پائی under root lc یہ ایکویزن ریزونس فریکوینسی کی ایکویزن ہے ریزونس فریکوینسی ریپیزنٹ کرنے کے لئے f کے ساتھ سبسکرپٹ میں r پٹ کیا جا رہا ہے اب ریزونس فریکوینسی پہ کیا ہوگا کہ اگر اس طریقے سے یہاں پہ ریزیسٹنس موجود ہے تو جس قدر میکنیچیوڈ inductive reactness xl کا ہے اس قدر ہی میکنیچیوڈ capacitive reactness xc کا بھی ہوتا ہے that means xl minus xc 0 ہو جاتے ہیں یا پھر xl اور xc آپس میں ایکویل آ جاتے ہیں اور ریزیلٹنٹ کیا بچتا ہے پہلے کی تیل سے آخری کے ہیڈ تک یہاں تک تو اس کا مطلب ہے کہ جو سرکٹ impedance ہے اس وقت وہ ریزیسٹنس کے ایکویل ہے z کس کے ایکویل ہے ریزیسٹنس کے ایکویل ہے یہ بات آگے ہم properties of resonance circuit میں بھی discuss کریں گے اب ہم properties of series resonance circuit کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی property کیا ہے the resonance frequency is given by fr is equal to 1 over 2 pi under root lc تو یہ ہم نے resonance frequency یہاں پہ derived کی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک certain frequency پہ capacitive reactance اور inductive reactance آپس میں برابر ہو جاتی ہیں next point ہے the impedance of the circuit at resonance is resistive so the current and voltage are in phase the power factor is 1 تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کس طرح سے low frequency کے اوپر impedance اور resistance میں phase difference 0 نہیں ہوتا high frequency پہ بھی یہ phase difference 0 نہیں ہوتا voltage اور current میں بھی same ایسا relation آتا ہے لیکن resonance frequency کے اوپر کیا ہوتا ہے resonance frequency کے اوپر XL اور XC ایک دوسرے کے opposite direction میں اور ایک دوسرے کے equal ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے impedance صرف resistive ہوتی ہے اور impedance اور resistance میں جو phase difference ہے theta وہ کتنا ہوتا ہے 0 degree اور جو power factor ہے opposition offer کرتی ہے current flow میں اور circuit impedance اس کے equal آجاتی ہے next کیا ہے the impedance of the circuit is minimum at this frequency and it is equal to r یہ بات بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ resonance کے اوپر impedance minimum ہو جاتی ہے اور resistance کے equal آجاتی ہے لیکن باقی کسی بھی case میں دیکھیں چاہے low frequency کے case میں یا پھر high frequency کے case میں ان دونوں cases میں ہی impedance minimum نہیں ہے اور r سے زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ impedance resistance کے equal صرف کس frequency پہ آتی ہے resonance frequency کے اوپر equal آتی ہے اور اس کے بعد ہے if the amplitude of the source voltage v and its value is v not over r the variation of current with frequency is shown in figure 16.14 book کے مطابق ظاہری بات ہے ہم اپنی figure بنائیں گے پیپر میں تو پھر اس کو figure 1 2 3 یا ABC کا نام دینا پڑے گا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی alternating circuit میں current ہے i اس minimum value r equal ہے تو اس case میں کیا ہوگا کہ جو relation ہے v over z جس میں z kis equal آ چکا ہے z r آ چکا ہے تو z کیا ہے یہ minimum ہے تو current maximum ہے اس وجہ سے ہم maximum current کو i not لکھ لیتے ہیں maximum voltage کو v not لکھ لیتے ہیں اور z کی جگہ پہ کیا put کر دیں گے r put کر دیں گے تو اس case میں current resonance frequency کے اوپر maximum ہو جائے گا تو اگر ہم اس بات کو graph ly represent کریں تو graph کس طرح سے بنے گا یہ figure 16.14 کی بات کی گئی ہے یہاں پہ و ڈو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا y axis ہے اور یہ ہے x axis ہم y axis پہ کیا plot کر رہے ہیں یہاں پہ plot کیا جا رہا ہے current i اور x axis پہ کیا plot کیا رہا ہے یہاں پہ circuit کی frequency f plot کی جا رہی ہے تو resonance frequency let's say میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہے اس دقاء کی اوپر f r تو یہاں پہ current اپنی maximum value کے اوپر ہوگا یہاں پہ let's say یہ value کیا ہے it is i not اور ظاہری بات ہے v not over r equal ہے اور z کی بات کریں تو z resonance frequency کے علاوہ کسی frequency کے اوپر minimum نہیں ہوتا اور current maximum نہیں ہوتا جیسے z بڑھتا جائے current اس وقت inductive reactness اس قدر زیادہ ہے کہ وہ current flow کو oppose کر رہی ہے اور اس کے بعد اگر infinity hertz کی frequency کی بات کی جائے تو وہ اس قدر زیادہ ہے کہ inductor اس کو oppose کر رہا ہے اور اس کو pass نہیں ہونے دے رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف resonance frequency کے اوپر ہی current maximum ہے باقی zero hertz اور infinity hertz کی frequency کے اوپر جا کے impedance infinity ہے اور current zero ہے اب ہم last point کی طرف چلتے ہیں point number 5 کیا ہے at resonance vl the voltage drop across inductance and vc the voltage drop across capacitance may be much larger than source voltage اب اس کو ذرا detail سے دیکھ لیتے ہیں دیکھ ذرا اگر میں circuit کی resistance یہ ہے circuit کی inductive react تو جو rl series circuit تھا اس میں ہم نے expression کہا سے ڈراب آؤٹ کیا تھا ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ draw کیا تھا voltage drop across resistance کو اور یہاں پہ drop کیا گیا تھا voltage drop across inductance کو تو سیم بیسے ہی میں نے یہاں پہ drop کر لیا ہے اور اس کے علاوہ اگر اب ہم یہاں پہ draw کر رہے ہیں اس طرح سے کہ یہ inductive react xc تو ہم نے کہاں سے derive out کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے یہ voltage drop across capacitance ہے اب چونکہ low frequency کو capacitor block کرتا ہے rc circuit تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے یہ vr تو اتنا ہی رہتا ہے جتنا پہلے سے ہے لیکن جو vl کی value ہے وہ بہت ہی small ہو جاتی ہے اور جو vc کی value ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے large ہو جاتی ہے let's say میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس زیادہ کے اوپر آ چکی ہے اور اگر frequency بالکل zero ہوگی تو یہ line آگے چلتے چلتے infinity تک پہنچ جائے گی تو اس طرح ہوگا اس وقت اگر اس طرح سے vr موجود ہے as it is جتنی اس کی value ہے اتنی ہی اور جو vl کی value ہے وہ large ہو چکی ہے اس طرح سے اور جو vc کی value ہے وہ بہت ہی small ہے let's say یہاں تک صرف تو جو net vrms circuit کا وہ یہاں تک آئے گا یہ ہے net vrms اور اگر vr direction میں irms بنایا جائے تو یہ phase difference ہے لیکن جب یہ دونوں equal آ جاتے ہیں xc اور xl resonance frequency کے اوپر تو اس وقت vc اور vl بھی اپس میں equal آ جاتے ہیں ڈیریکشن 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 وہ اس طرح سے آئے گا کہ let's say یہ ہے resistive voltage that means resistance کے across drop ہونے والا vr اور یہاں پہ let's say vl اور اتنا ہی ڈیریکشن میں کیا موجود ہے vc موجود ہے تو again پھر جو circuit کا net voltage ہے vrms وہ vr کے equal ہی آئے گا اور جو circuit کا current ہے irms جو vr کے direction میں ہی ہے وہ vrms کے ساتھ کیا ہو جائے گا in phase ہو جائے گا اب جو اس point میں بات کی گئی ہے کہ vrms ہے اس کی نسبت vl اور vc زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ let's say اگر resonance frequency کے اوپر یہ vr ہے تو ہو سکتا ہے vl اس قسم کا ہو اور جو vc ہے وہ بھی بہت زیادہ magnitude کا ہو اس طرح سے لیکن جب آپ ان دونوں کو add کریں head to tail rule کے مطابق اس طرح سے کہ let's say یہ vr ہے اور یہ ہے vl اس کے head سے vc کی tail سٹارٹ ہوگی اور یہ اس طرح سے آئے گی یہاں تک تو اب نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ again vl minus vc zero ہو جائیں گے اور پہلے کے tail سے آخر کے head تک بنایا گا ویکٹر یہاں پہ بنایا جائے گا تو اس وقت vrms یہاں پہ آ جائے گا اور vrms کے ساتھ ان phase ہو جائے گا power factor 1 آ جائے گا لیکن اس case میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو vl اور vc ہیں یہ resonance frequency کے اوپر vrms سے زیادہ ہیں ہاں اس case میں جو vr ہے وہ vrms کے equal ہی رہتا ہے resonance frequency کے اوپر لیکن یہ لازمی نہیں ہے انہوں نے maybe کا word یوز کیا بک نے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو vl اور vc ہیں وہ smaller than کی details start کی so until then ڈا حافظ